بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محطرم ناظرین کرام ایک ایساہب کا سوال ہے السلام علیکم مختی صاحب میں نے آپ کی اے ٹو زیڈ گرل اور اینڈ بوئی نیم کی پلے لسٹ چیک کی ہے اس میں ایچ لیٹر سے لڑکوں کے نام مجھے کہیں نہیں مل پائے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایچ لیٹر سے لڑکوں کے کچھ اچھے نام بتلا دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان صاحب نے ایچ لیٹر سے لڑکوں کے نام پوچھے ہیں بیچے تو میں نے اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیم سے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے اس کے اندر اے ٹو زیڈ یعنی ہر اکثر سے ہر الفہ بیٹ سے آپ کو نام اس میں مل جائیں گے باقی میں نے بھی تلاش کیا ایچ لیٹر سے لڑکوں کے نام اس کے اندر جو ہے نہیں بیان کی گئے ہیں آج میں نے ایچ لیٹر سے لڑکوں کے لیے کچھ نام منتخب کیے ہیں یہ تقریباً پچاس کے قریب نام ہیں اور سارے نام بہت بہترین نام ہیں کچھ اس میں صحابہ کے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہے تو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام بڑے بہترین ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بچے کے لئے رکھ سکتے ہیں چنانچہ ایک نام ایچ لیٹر سے آتا ہے حیدر حیدر اس کے معنی آتی ہیں طاقتور ایک معنی آتے ہیں شیر اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے تو بڑا خوبصورت نام ہے بڑا بابرکت نام ہے یہ نام ہم اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے بڑا بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے حسین حسین یہ سواد کے ساتھ آتا ہے ایک تو سین سے آتا ہے یہ نام سواد کے ساتھ حسین حسین کے معنی آتے ہیں محفوظ مقام اور یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے حسین سواد کے ساتھ تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بڑا بابرکت نام ہے چونکہ صحابی کا بھی نام ہے اور معنی بھی اچھے ہیں ایک نام آتا ہے اس لیٹر سے حماد حماد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور حماد یہ صحابی کا نام گزرا ہے بڑا مبارک نام ہے تو معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بڑا خوبصورت نام ہے یہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے ایک نام آتا ہے حبیب حبیب کے معنی آتے ہیں دوست محبوب آشق اور حبیب نام یہ بھی صحابی کا گزرا ہے بڑا خوبصورت نام ہے حبیب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے حسنین حسنین اس کے معنی آتے ہیں نیک اور اچھے لوگ خوبصورت لوگ اور حسنین ایک تو یہ نہ مانا بھی بڑے خوبصورت ہے اور دوسری نسبت بڑی مبارک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے حسن اور حسین دونوں کو کہتے ہیں حسنین دونوں کا لقب حسنین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسیں تو بڑا ہی مبارک نام ہے بڑا ہی خوبصورت نام ہے حسنین نام ہمیں اپنے بچوں کا ضرور رکھنا چاہیے بڑا خوبصورت نام ہے بہتری نام ہے ایک نام آتا ہے حنیف حنیف اس کے مناہتے ہیں برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف مائل ہونے والا اور ایک مناہتے ہیں عبادت گزار تنہا ہو کر یکسو ہو کر عبادت کرنے والا تو حنیف بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام ہمیں رکھنا چاہیے بڑا بہتری نیس کے مناہتے ہیں ایک نام آتا ہے حسن حسن اس کے مناہتے ہیں بہت حسین و جمیل اور حسن یہ صحابی کا نام ہے صحابی رسول کا نام گزرا ہے جو شاعر بھی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن بن ثابت بڑا خوبصورت بڑا مبارک نام ہے بہت اچھا نام ہے ہم کو رکھنا چاہیے ایک نام آتا ہے حسن یسین کے ساتھ آتا ہے حسن حسن کے مناہتے ہیں تیز تلوار اور حسن یہ ایک مشہور بزرگ کا نام گزرا ہے تو حسن نام بڑے خوبصورت ہے یہ نام بھی ہمیں رکھنا چاہیے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے حارف حارف اس کے مناہتے ہیں کھیتی کرنے والا اور حارف یہ کئی صحابی کے نام کا نام گزرا ہے اور دوسری خصوصیت حارث نام کی یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس نام کی تعریف کی گئی ہے اسدقوہ حارث و حمام سب سے سچا نام حارث اور حمام ہیں تو حارث نام کو سب سے سچا کہا گیا ہے حدیث کے اندر تو یہ نام بڑا خوبصورت ہے بڑا مبارک نام ہے حارث نام بھی ہم اپنے بچوں کا ضرور رکھنا چاہیے ایک نام آتا ہے ایچ لیٹر سے حاذق حاذق یہ بڑے حا کے ساتھ آتا ہے اور ذال کے ساتھ آتا ہے حاذق اقل مند سمجدار ہوشیار تو بڑے خوبصورت اس کے معنی آتے ہیں یہ حاذق نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حاتم حاتم اس کے معنی آتے ہیں قاضی فیصلہ کرنے والا اور حاتم یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو حاتم نام بھی بڑا خوبصورت ہے بڑا مبارک نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمود حمود اس کے معنی آتے ہیں شکل گزار بہت زیادہ تعریف کرنے والا تو حمود نام بھی بڑا خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں مانا کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے حسن حسن اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹے کا نام ہے اللہ کے نبی کے نواسے کا نام ہے اور اس سے ملتا جلتا ہے ایک نام آتا ہے حسین دوسرے بیٹے کا نام تو حسن حسین دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں دونوں نام یہ بڑے خوبصورت نام ہے بڑے مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے حازم حازم اس کے معنی آتا ہے دور اندیش محتاط انٹیلیجنٹ سمجھدار اور حازم نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے حازم نام مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے بڑا مبارک نام ہے یہ نام بھی ہمیں رکھنا چاہیے ایک نام آتا ہے حسن یہ سواد کے ساتھ آتا ہے حسن حسن کے معنی آتا ہے قلع ایک معنی اس کے آتے ہیں محفوظ مقام اور حسن یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو حسن نام یہ صحابی کی نسبت سے بڑا مبارک نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے ایک نام آتا ہے حاطب تو کے ساتھ میں حاطب حاطب اس کے معنی تو اصل آتے ہیں لکلی چگنے والا حاطب باقی حاطب چونکہ کئی صحابہ اکرام کا نام گزرا ہے اس لئے صحابہ اکرام کی نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کے نام کی نسبت ہی کافی ہے بڑا مبارک نام ہوتے ہیں تو حاطب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حریف یہ بدیدی صحابی کا نام گزرا ہے جو بدر جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے تو بڑا مبارک نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے حریف اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کرنے کے تو حریف نام بڑا خوبصورت ہے بڑا ببرکت والا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حامد حامد اس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو حامد نام رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورت ہے ایک نام آتا ہے حاشر حاشر بڑے حاک کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں جمع کرنے والا اور حاشر یہ بھی اللہ کی نبی علیہ السلام کا نام ہے حاشر نام بھی بڑا مبارک یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حبیب اللہ حبیب اللہ اس کے معنی آتا ہے اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب اللہ کا دوست اور حبیب اللہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا لقب ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے حمزہ حمزہ اس کے معنی آتا ہے شیر بہادر اور حمزہ یہ کئی صحابہ اکرام کا نام گزرا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کا نام بھی گزرا ہے تو یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے حضیفہ حضیفہ یہ اس کے معنی تو آتے ہیں قطعہ ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں ٹکڑا اور حضیفہ یہ صحابہ اکرام کا نام گزرا ہے تو یہ نام بھی بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورتیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حنزلہ حنزلہ اس کے معنی آتے ہیں اندرائین کا درخت ایک درخت کا نام ہے اور باقی حنزلہ چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے صحابی کی نزبت سے یہ نام رکھنا بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے حابس حابس اس کے معنی آتے ہیں حراست میں رکھنے والا اور روکنے والا اور حابس یہ چونکہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے صحابی کی نزبت سے یہ نام بڑا خوبصورت ہے صحابی کے نام کی نزبت کافی ہوتی ہے معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے یہ نام بھی بڑا مبارک ہے ایک نام آتا ہے حبان اور حبان یہ دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں حبان بھی ہے اور حبان بھی ہے اور حبان یا حبان اس کے مناتے ہیں دوست کے محبوب کے اور یہ دونوں صحابی کا نام ہے حبان بھی صحابی کا نام گزرا ہے حبان بھی صحابی کا نام گزرا ہے تو یہ نام دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے نام کے مانا تو ایک ہی آئیں گے باقی نسبت دونوں کی صحابی کی ہے بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حیان یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اور حیان کے معنی آتے ہیں زندہ باقی چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے حبیش اس کے معنی آتے ہیں جمع کرنا ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں بھرا ہوا حبیش چونکہ باقی صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حزام حزام اس کے معنی آتے ہیں اقل مند سمجھدار اور یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو حزام نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بڑا مبارک ہے ایک نام آتا ہے حفظ حفظ اس کے معنی آتے ہیں شیر کا بچہ اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں چھوٹا گھر اور حفظ یہ چونکہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے صحابی کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورت ہے شیر کا بچہ اس کے معنی ہے بہادر سے کنایا ہوتا ہے تو حفظ نام بھی بڑا خوبصورت ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمران 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 کے معنی آتے ہیں سرخ کے اور حمران نام کے صحابی گزرے ہیں حمران نام بھی بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورت ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمیل بڑے حا کے ساتھ حمیل کے مانا آتے ہیں اٹھایا ہوا حمیل باقی چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت میں ہم کو معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے مانا نسبت بڑی خوبصورت ہے بڑی مبارک ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمول کے ماناتے ہیں برد بار بڑا خوبصورت معنی ہے اس کے تو حمول نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حریم حریم کے معنی آتا ہے قابل احترام یعنی جس کا احترام کیا جائے حریم نام بھی بڑا خوبصورت ہے معنی بڑا خوبصورت ہے اچھے نام معنی ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حزیم حزیم کے معنی آتے ہیں محتاط دور اندیش اقل مند انٹیلیزنٹ حزیم نام بھی اچھا یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حشیم حشیم کے معنی آتے ہیں باوقار باہیا حشیم نام بھی بڑا خوبصورت ہے معنی بڑا اچھے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمدان حمدان کے معنی آتا ہے تعریف کرنے والا تعریف کے لائق تعریف کے قابل حمدان بھی بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حفیل حفیل کے معنی آتا ہے کثیر بہت حفیل نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے حنون حنون کے معنی آتا ہے بے حد شفقت کرنے والا بے حد مہربان معنی بڑے خوبصورت ہے حنون نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے معنی اچھے ہیں ایک نام آتا ہے حلال حلال یہ کہیں صحابی کا نام گزرا ہے اور حلال کے معنی آتا ہے چاند تو بڑا خوبصورت نام ہے حلال نام بھی بڑا مبارک نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حود حود کے معنی آتے ہیں تائب ہو کر حق کی طرف لوٹنے والا تو حود اور چونکہ یہ نبی کا نام گزرا ہے نبی کا نام رکھنا چاہیے بڑا مبارک نام ہوتا ہے مانا بھی بڑا خوبصورت ہے حود نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حارون حارون کے معنی آتے ہیں سردار محافظ اور حارون یہ بھی ایک نبی کا نام گزرا ہے حارون نام بھی رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے اور ایک نام آتا ہے ہمام ہمام کے معنی آتے ہیں ارادے کا پکا اور یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور ہمام حدیث کے اندر اس کی تعریف کی گئی سب سے سچا نام کہا گیا ہے ہمام نام بھی رکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے آخری ہشام ہشام اس کے معنی آتے ہیں عزت تعظیم سخاوت اور ہشام یہ بھی کئی صحابی کا نام گزرا ہے ہشام نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے بڑا مبارک نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ نام تھے جو تقریبا 45 یا 50 کے قریب نام ہیں سارے کے سارے نام بڑے خوبصورت ہیں بڑے مبارک نام ہیں بڑے اچھی نسبت وارے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بچے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور صحابی کے جو نام ہیں ان کو تو ہم کو ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہماری بچوں کے اندر ان کی نیک صفات پیدا ہو ان کی نیک صفات ہمارے بچوں کے اندر داخل ہو فقط واللہ عالم